اسلام علیکم ہلو یارو تبیلیو مطرت سیلیو بکریو تیل لیلیو کیا آل چال ہے امید کرتا ہوں سب خیر حریت سے ہوں گے تو یار یہ ویڈیو دیکھو لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں پورا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ ویڈیو کس طریقے سے ایڈیٹ کر سکتے ہو جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں دیکھو بیسک چیزیں بہت سارے لوگوں کو نہیں بتا ہوتی اور بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہے جو لوگ ویڈیوز ایڈیٹ کرتے ہیں اس لیے بیسک بیسک چیزیں بھی بتاؤں گا اگر آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کرو گے تو بیسک چیزیں نہیں سمجھ پاؤ گے اگر جسٹ کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ آگے پیچھے کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو تو ویڈیو لمبی ہوگی اس کے لیے پہلے سے مادرت اور جس بندے نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر دو لائک کر دو شیئر کر دو کمنٹ کر دو اگر ویڈیو پسند آئی تو پہلے نہیں کرو تو اچھا اب بات کہہ کہ جو میں بتانے لگا ہوں ایڈیٹر ایک تو یہ آئی پیڈ اور آئی فون کے لیے اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر آپ لوگ کو وارٹر مارک مطلب نہیں آئے گا اس میں وارٹر مارک نہیں ہوتا اس کا پرائم آپ خرید سکتے ہو لیکن وارٹر مارک نہیں ہوتا سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر آجو کیا بولتے ہیں ایپ سٹور میں یہاں پہ آپ لکھو گے ویڈیو ایک سکنڈ ہو گئی انٹرنٹ میرا تھوڑا ٹی ہے اس وجہ سے بھی ویڈیو لیپ یہ سیکنڈ نمبر پہ آگیا ویڈیو لیپ ٹھیک ہے ویڈیو لیپ لکھو گے تو یہ آجائے گا ایک یہ آپ کو نظر آگے نا اوپر ایڈیٹر ویڈیو لیپ بائی لائٹ ٹرکس کچھ ایسی کر کے ٹھیک ہے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ لوگ آ جاؤ ویڈیو لیپ کے اندر یہ میرے پاس ہوا ہوئے ڈاؤنلوڈ تو میں اس پہ آ جاتا ہوں میں اپنی ساری کی ساری ویڈیوز اسی پہ ایڈیٹ کرتا ہوں اس میں آپ لوگ ایکسپورٹ کوالیٹی آپ کو ٹھری ٹھونٹی پی سے لے کر فور کے تک اور سکسٹی ایف پیس تک کر سکتے ہو رینڈر بغیر کسی وارٹر مارک کے ٹھیک ہے اچھا اس میں سمپل طریقہ اس کا آپ پرائیم بھی پرچیز کر سکتے ہو پرائیم میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایکسٹرا مل جائیں گی اب آپ نے کرنا کیا ہے اس میں ویڈیوز ایڈیٹ کرنے کے طریقہ مین مین جو بیسک بیسک چیزوں ہوں گی وہ میں سمجھا دیتا ہوں اس کے اندر آپ لوگ ویڈیو کس طریقے سے ڈالو گئے یہ پلاس کا نشان بنا پلاس کے نشان پر آو گئے آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو جو آپ کی گیلری میں پڑے ہوئی ہے اس کو اس پر ٹیپ کرو ایڈ ٹو پروجیکٹ کر دو ٹھیک ہے سمپل طریقہ یہ یہ آپ کی ویڈیو یہاں پہ آگئی ٹھیک ہے اب اس ویڈیو کو دیکھو یہ منٹس میں آپ کو نظر آ رہے ایک دو ایک منٹ دو منٹ تین منٹ اب آپ سیکنڈز میں کام کرنا چاہتے ہو تو اس کی اوپر دیکھو یہ جو سکرین انرجی جو آپ کی ٹائم لائن ہے یہ والی یہ جو ٹائم لائن ہے جو ابھی وائٹ ہوگی ہے اس ٹائم لائن کے اوپر دو فنگرز رکھ کے آپ اس کو ایسے دونوں سائیڈوں سے سٹرچ کرو گے نا تو یہ ایسی کھل جائے گی اور ایسے بند ہو جائے گی دیکھو تو کھلنا بند ہو نا مطلب یہ ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ سیکنڈز میں ساری گیم چلی جاتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ س سلو مو وغیرہ کی آپ کام کرنا چاہتے ہو بہت مائنر سا کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہے پہلا طریقہ باہر کو چھوٹا یا بڑا کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے اس کے یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہو کہ مثال کے طور پر یہ ویکنگ لکھاوہ ایک بندے کا نام آ رہا ہے نا تو ہم لوگ اس کو کیا کر دے ایک منٹ میں پہلے اس کو میوٹ کر دوں اچھا یہ ویکنگ لکھاوہ آ رہا ہے آپ چاہتے ہو کہ یہ یہاں سے لے کر مطلب چھے سیکنڈ سے لے کر دس سیکنڈ تک یہ ہمارے پاس زوم ہو جائے باقی باقی ویڈیو ویسی کی ویسی رہے لیکن یہ چھے سے دس سیکنڈ تک یہ زوم آئے اچھا ہم نے کیا کرنا ہے چلو آٹھ سے دس سیکنڈ کر لیتے ہیں آٹھ سیکنڈ میں آئیں گے یہ جو ہماری ٹائم لین ہے اس کے اوپر ٹیپ کریں گے نا نیچے یہ پوری ایک بار کھل کے آگئے جس میں ہمارا آئی ہے ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے کٹ ڈالنا ہے اس کو پہلی چیز کٹ ہے نا کہ کٹ آئے گا تو اس کے بعد یہ ہی زوم آٹھ ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو کٹ ڈالیں گے یہاں سے سپلیٹ کر دیں گے اب یہ ٹائم لین یہاں سے ختم ہو چکی ہے یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا آگے آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آگے پھر ہم لوگ اس ٹائم لین کے اوپر ٹیپ کریں گے یہ سپلیٹ لکھا ہوا ہے دسوے نمبر پہ نمبر ٹین پہ آپ لوگ کو ایک آپشن نیچے نظر آ رہا ہوگا سپلیٹ لکھا ہوا سپ ٹھیک ہے اور یہ دونوں الگ ہے سینٹر والے پہ ہم لوگ ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے دیکھو اب یہ ٹھیک ہے جو میں تم لوگ کو بتاتا ہوں اب یہ پوری ہماری جو سکرین ہے جس پہ ہماری ویڈیو شو ہو رہی ہے اس کی رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ آپ لوگ کو کوئی ریڈ کلر کی لائنز نہیں نظر آئے جیسے ہم لوگ اس ویڈیو کی اوپر ٹائپ کریں گے ریڈ لائنز نظر آ رہی ہیں اب ہم لوگ اس کو دو فنگرز لگا کے ہم لوگ اس کو زوم سٹریچ جیسے ہم لوگ موبائل کے اندر زوم نہیں کرتے ویڈیو کو اس طریقے سے ہم لوگ اس کو زوم ان آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو اٹھا کے آگے بیچے کہیں بھی کہیں بھی کلوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ اس کو لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسے یہ زوم ہو کے نا اب اب ہماری ویڈیو یہاں سے چلے گی دیکھنا یہاں پہ زوم ہوئی پھر یہاں سے زوم آؤٹ ہو گئی ٹھیک یہ پہلا طریقہ یہ تھا زوم ان آؤٹ کا اب دوسرا کیا ہے اب آپ مطلب کبھی کام کر رہے ہیں ہو مثال کے دور پہ اس پہ اس پہ کام کر رہے ہو اب ایسے پیچھے چلا گیا ہے اور غلطی سے آپ نے اس کو بند بھی کر دیا اب آپ پریشان ہو رہے گی یار میں کیا کروں یہ پروجیکٹ کبھی بھی جاتا نہیں ہے دوبارہ سے ویڈیو لیپ پہ آؤ ٹھیک ہے لیفٹ سائیڈ اوپر کارنر پہ آپ کو تین آپشنز نظر آ رہے ہیں اس میں سے جو سینٹر والا آپشن ہے نا سینٹر والے آپشن پہ جاؤ گے آپ کا پرانا پروجیکٹ یہی پر ہوگا اب ہم لوگ اس کو ایک کھولتے دیکھتے ہیں ہمارا وہی پروجیکٹ ہے دیکھنا یہ یہ چیک کرو ابھی ابھی ہم نے کام کیا تھا پورا بند کر دیا تھا اس کے باوجود ہمارا یہ سیو بڑھا ہے اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی اب کٹ کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ کٹ کیسے کرتے ہیں میں بیسک بیسک یہ چیزیں بتاؤں گا اچھا انڈ اس کے اندر دیکھو اب آپ چاہتے ہو یہ والی ویڈیو دیکھو ہم لوگوں نے یہاں سے پلین سے جم کیا یہ یہ پلین سے جم کیا ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب پلین سے جم اس کو ہم لوگ کٹ کر دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اب دوبارہ جہاں سے ہمارا پیریشوٹ کھل رہا ہے نا ہم لوگ اس کو وہ جگہ لے آئے ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ آگے ایک اور کٹ ڈالیں گے اب سینٹر والی جو ویڈیو ہے نا سینٹر والی ویڈیو اس کے اوپر ہم لوگ ٹیپ کریں گے رائٹ سائٹ سب سے آخری جو ہے نا وہ ریموو کا اپشن ہے ہم لوگ ریموو کر دیں گے دیکھو وہ ختم ہو گیا اب ایریا اب یہ طریقہ ہے مطلب آپ چیز کو اڑا سکتے ہو سینٹر والی کوئی بھی حصہ اڑا سکتے ہو اب ہم لوگ چاہتے ہیں یہ یہ مطلب ایک دم سے ڈائریکٹ یہاں پہ آ جاتے لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی ٹرانزیشن اس میں لگ جائے کچھ افیکٹ وغیرہ ایسے آج ہے نا تو ہم لوگ اس کے اوپر یہ جو ڈاٹ سا بنا ہوئے نا جو کٹ والا ڈاٹ ہے اس کے اوپر ہم لوگ ٹیپ کریں گے ٹیپ کریں گے تو ہمارے پاس یہ نیچے بہت سارے آپشنز آ جائیں گے مطلب ان میں سے ہم لوگ کوئی بھی سلائیڈ یہ وہ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں میں اکثر یہ زوم یوز کرتا ہوں دیکھو ٹھیک ہے ہم لوگ اس زوم کو یہ ایک بار آگیا یہ والی بار ہے ہم لوگ اس سے زوم کو بڑھا بھی کر سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں دیکھو یہ تو یہ بیسک جتنی بھی ہوتی ہوتا نہیں ٹھیک ہے اب یہ بہت مزے کا لگتا ہے دیکھو یہاں سے جم کیا ڈائریکٹ ہم لوگ پیرا شوٹ پہ آگے ٹھیک ہے آگے یہ تو اس کے علاوہ بہت مزے مزے کی چیزیں میں تم لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں اچھا آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہم لوگ ساؤنڈ کبھی کبھار ہوتا ہے آپ کے ٹیم ایٹ گالی دیتے یہ کچھ ایسا ہے نا تو آپ لوگ اس کو تھوڑا اور ایسی سٹریچ کر لو مطلب تھوڑا اور بڑا کر لو ہم لوگ یہاں سے کٹ ڈالتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک میرا میرا ٹیم میٹر اس نے گالی دی تھی تو ہم لوگ اس کو اور تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تو یہاں سے پہلے کٹ ڈالے پھر اس کی اوپر ٹیپ کیا جب اس کی اوپر ٹیپ کریں گے ہمارے پاس نیچے آپشن کھل کے آگے اس میں ایک آڈیو کا اوپشن ہے آڈیو پہ ہم ٹیپ کریں گے دیکھو ہمارے پاس والیوم کا بٹن آگیا ہے یہ والیوم کا ہم لوگ اس والیوم کو لو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے کسی بندے نے یہاں پہ بڑے مزے کی بات کی یا کچھ ایسی بات آپ جو اونچی لوگوں کو سنانا چاہتے ہو ویڈیو میں تو آپ اس کو یہاں سے فائف ہنڈرڈ دک لے کے جا سکتے ہو والیوم کو ویسے ہنڈرڈ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں اچھی بات یہ کہ آپ والیوم کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہو فائف ہنڈرڈ تک والیوم کو لے کے جا سکتے ہو ٹھیک ہے اور آپ میوٹ بھی کر سکتے ہو یہاں سے مولیوم کو میوٹ کر سکتے ہو ادھر سے آپ اس اس کی اندر ٹھیک ہے اس کو میوٹ بھی کر سکتے ہو ٹھیک یہ چیز ہوگی میوٹ کرنا بڑھانا والیوم یہ وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ لوگ کو کلیر ہوگی ہوں گی اچھا اب ہم لوگ آ جاتے ایک اور کام کرتے ہیں دیکھو اب کچھ لوگ ہیں جو ٹک ٹاک کی ویڈیوز پہ ویڈیوز بناتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹک ٹاک کی ویڈیوز پہ بھی ویڈیوز بناتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے ایک ویڈیو اس کے لیے میں تم لوگوں کو یہاں پہ تریقہ بتا دیتا ہوں دیکھو یہاں پہ یہ پلس کا نشان ہے اینڈ بے آؤ کے نا اینڈ بے پلس کا نشان ہوگا پلس کے نشان کی اوپر ٹپ کرو کہ آپ آ جاؤ گے نیکسٹ پہ دیکھو یہ جیسے کہ یہ ویڈیو ہے ابھی اس ویڈیو کے اندر جو ساؤنڈ ہے نا وہ تم لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی اچھا یہ یہ جو ایسا ساؤنڈ ہے نا اب آپ کے پاس آپ نے میچ تو ٹک ٹاک میں جا کے نہیں میچ کر سکتے مطلب آگے پچھے ویڈیو کو کر کے نہیں میچ کر سکتے آپ کو یہاں پہ ہی ایڈیٹ کر کے ویڈیو کی وائس بند کر کے وہاں پہ جانا پڑتا ہے یا تو آپ کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر میچ کرنا چاہتے ہو وائس اس کو تو سمپل اس کا طریقہ بھی میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کی اوپر ٹپ کرو جس کا آپ کو ساؤنڈ چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ آو ٹھیک ہے اس کی اوپر ٹپ کرو آڈیو میں آو یہاں پہ ایک ان لنک کا آپشن دیا ہے ان لنک کر دو اب نیچے یہ ان لنک پیچھے یا پیچھے لے کے جا سکتے ہو اس کے اوپر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے رکھو تھو哥ی دیر ایسے آگے لے کے اب اس لץ His the مطلب آپ جہاں پہ بھی اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہو ایسے وائیم کو نا وائیم کے ساتھ ویڈیو کو جہاں پہ بھی آپ آپ سیٹ کرنا چاہتے ہو اس کو آپ اٹھا کے تھوڑا سا آگے کرنا چاہتے ہو یہاں پہ شاٹ لگی ہم ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا آگے کرنا چاہتے ہیں ملہب یہ سارے کے سارے کام آپ کر سکتے ہو ایزی لی اچھا اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کلرز اب کلر سیٹ کرنے کے لیے سب سے میں ایک ایک بات آپ لوگوں کو بتا دو اسی لیے بول رہا تھا ویڈیو سکپ نہیں کرنا کچھ چیزیں میں خود بھی کبھی کے بار بھول جاتا ہوں دیکھو آپ نے کلر سیٹ کرنے ہیں تو کلر سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے کلر سیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے جیسی آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سٹارٹ کرنے لگو سب سے پہلے آپ اپنی ویڈیو کی اوپر ٹیپ کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جب کٹ کٹ ڈال لوگی نا ایک بار ویڈیوز میں تو پھر بعد میں آپ کو یاد ہے کہ یار میں نے کلر نہیں سیٹ کی تو آپ کو وہ ہر ویڈیو کے الگ سے کلر مطلب سیٹ کرنے پڑھیں گے یار یہ مچلی وغیرہ اچھا تو یہاں پہ ہم لوگ ویڈیو کی اوپر ٹیپ کریں گے تو ہمیں تھرڈ نمبر پہ آپشن نظر آ رہا ہے ایڈجسٹ کا ایڈجسٹ پہ ہم لوگ ٹیپ کریں گے ہم لوگ برائٹنس پہ آ جاتے ہیں برائٹنس بھی ہم اس کی بڑھا سکتے ہیں دیکھو برائٹنس بڑھ رہی ہے ہم لوگ کنٹراسٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں تھوڑی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں پھر سیچوریشنز ہم لوگ بڑھا سکتے ہیں چھڑنا کیونکہ یہ بہت زیادہ وائٹ کر دیتا ہے پھر آپ نے نہ آف سیٹ کو چھڑنا ہے تیمپریچر ٹائن ہوئی پتہ نہیں کیا یہ ہوئی ہوئی جو بھی ہے تو وائبرنس پہ آجو وائبرنس پہ آجو تو یہاں پہ آپ اس کو چھڑ سکتے ہو مطلب یہ بہت مزے کے کلرز ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ یہ دیکھو تم لوگ دیکھو کتنے مزے کے کلرز ہوگے پہلے ڈل ڈل کلر تھے ابھی مزے کے کلر ہوگے اچھا یہ چیزیں کلر تک ہوگی اب آپ چاہتے ہو دیکھو آپ چاہتے ہو اب بہت سارے لوگ جب سبسکرائب کا مطلب ایسے سٹارٹ میں یا سینٹر میں ویڈیو کے نا چاہتے کہ یار ایسے ہمارا کچھ آئے جس میں ہم ہمارا لکھا وائے کہ سبسکرائب یہ وہ کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ آکے لگانا ہے سبسکرائب کا میں چاہتا ہوں میرا یہاں سے مطلب یہاں سے میں لگاؤں کہ سبسکرائب یہ وہ کچھ ایسا نا یہ نیچے کسی ویڈیو کی اوپر ٹیپ نہیں کرنا آپ نے سمپل یہ بلیک ایریا پہ ٹیپ کرو ٹھیک ہے نیچے آپ کو نظر آجائے گا نظر آجائے گا چوتھے نمبر پہ ایک آپشن ہے سٹکرز کا سٹکرز پہ آؤ یہ سارے کے سارے انٹرنٹ آپ کے پاس ہوگا تو یہ سارے کے سارے فری میں آپ کو سٹکرز ملیں گے یہاں پہ آپ لکھو سبسکرائب ٹھیک ہے سبسکرائب لکھو گے آپ کے پاس بہت سارے سٹکرز آ جائیں گے سبسکرائب والے بہت مزے مزے کے دیکھو یہاں سے یہ ہم لوگ پہلا یوز کرتے ہیں یہ بہت مزے گا ہے سمپل ہے ٹھیک ہے تو چودہ سیکنڈ کے اب اب ہم لوگ اس کے اس کے اوپر جب آئیں گے نا تو دیکھو یہ ہم لوگ اس کو چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں پکڑ کے دو فنگرز کے ساتھ ہی ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں ارے یا یہ ٹیڑا کیوں گا ہے مطلب اس کو ٹیڑا نہیں ہونے دی نا ایسے فنگرز کے ساتھ یہ سیدھا بھی رہے گا اچھا ہم لوگ دیکھیں ابھی اس کو چلائیں گے یہاں سے ویڈیو چلے گی یہ آیا لائک پہ کلک کیا سبسکرائب پہ کلک کیا بیل آئیکن پہ کلک کیا مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کو فری میں ملتی ہیں اس کے اندر اس کے اس کے علاوہ آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ یار کوئی فنی وغیرہ سٹکر ایڈ کرنا چاہتے ہو یا پب جی کا کوئی سٹکر ایڈ کرنا چاہتے ہو اس میں ساری کی ساری آپ کو چیزیں پب جی لکھو گے پب جی وینر وینر چکن ڈینر یہ اس طرح کے بہت سارے یہ دیکھو دیکھو لائیو سٹرین وینر وینر یہ یہ بوائی کا آگیا ہے یہ دیکھو فنی فنی یہاں پہ یہ وینر وینر چکن ڈینر یہ بھی ہے یہ دیکھو مطلب یہ سٹکر اس میں آٹومیٹکلی آپ کو بنے بنائے مل جاتے ہیں وینر وینر چکن ڈینر پھر اس کے بعد دیکھو آپ ایک اور مین چیز آ جاتی ہے جو اگر آپ ٹیکس ٹی ایڈ کرنا چاہتے ہو آپ یہاں پہ کچھ لکھنا چاہتے ہو آپ وائس اور نہیں کر رہے لیکن آپ لکھنا چاہتے ہو یہاں پہ آپ لکھنا کچھ چاہتے ہو کہ میں نے رزوک میں لینڈ کیا چلو جی ہم لوگ یہاں سے یہاں تک کٹ ڈال دیتے ہیں پہلے کیونکہ کٹ ڈالنا بہت ضروری ہے نہیں تو پورا اینڈ تک چلا جائے گا آپ کا ٹیکسٹ یہ نیچے آپ کو تھرڈ نمبر پہ ٹیکسٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے ٹیکسٹ پہ ٹیپ کیا اب سکرین پہ جہاں پہ لکھا ہے نا ڈبل ٹیپ وہاں پہ ڈبل ٹیپ کرو گے یہاں پہ لکھو جی رزوک رزوک اس میں آپ یہ نیچے مطلب چینج کر سکتے ہو فونٹ کا سٹائل وگرہ چینج کر سکتے ہو ساری چیزیں ٹھیک ہے یہ بھی چینج کر سکتے ہو تو پھر آپ اوہ سوری ہم لوگ اسی کی اوپر اسی کی اوپر ٹیکسٹ کی اوپر ہی ٹیپ کر کے ہم لوگ اس کے اندر انیمیشن لگا سکتے ہیں کہ یہ انٹر کیسے ہو یہ دیکھو سپن ہو کے انٹر ہو سکتا ہے یہ دیکھا سپن ہو کے انٹر ہو سکتا ہے پھر آپ اس کے اندر مطلب اوورلے کی انیمیشن لگا سکتے ہو کہ یہ کیا کرتا رہے مطلب یہاں پر ہم لوگ فلوٹنگ کا لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسے ایک سیکنڈ یہ اچھلتا رہے تو یہ یہاں پہ دیکھو یہ اچھل رہا ہے اچھا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ اس کو اس کو ہم لوگ اور بھی انیمیشنز بھی دے سکتے ہیں یہ ایفیکٹس دے سکتے ہیں ایفیکٹس میں ہیں کہ ہمارے پاس تین ہی ایفیکٹ ہیں باقی آگے پرائم میں چلے جاتے ہیں یہ آگ لگی ہوئی ہے اس کو یہ دیکھو آگ بھی چل رہی ہے اچھا جی ہم لوگ یہ بھی لگا سکتے ہیں یہ والا الیکٹرک کا بھی لگا سکتے ہیں کچھ ایسا ہوتا ہے یہ تو مطلب بہت ساری چیزیں آپ لوگ ٹیکسٹ پہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اب آگیا جی پیچھے کیا رہ جاتا ہے اب ہم لوگ مطلب اب ساری کی ساری ہم لوگ انہیں ایڈیٹنگ کر لی ٹھیک ہے کلرز ہوگے ریسٹ کر لی ہر چیز کر لی اوکے اب آ جاتے ہیں ایکسپورٹ کا رائٹ سائیڈ اوپر کورنر پہ آپ لوگوں کو ایکسپورٹ نظر آ رہا ہوگا ایکسپورٹ پہ ٹیپ کروگے اب 360 پی سے لے کر آپ لوگ 4K تک 4K ریزولوشن تک آپ لوگ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہو اور 60 ایف پی ایس تک کر سکتے ہو دیکھو بہت ہی کمال کی چیز ہے اور بلگل فری میں مطلب کوئی وارٹر مارک آپ کا نہیں آئے گا میری جتنی کی جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں میں ساری اسی سے ایڈیٹ کرتا ہوں اور اسی سے میں انیمیشنز وغیرہ جو کچھ بھی ڈالنا ہوتا ہے اسی سے ڈالتا ہوں تو امید ہے امید کرتا ہوں کہ یہ بیسک چیزیں تم لوگوں کو پسند آئی ہوں گے اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہو مطلب ایک چیز رہ گئی ہے دیکھو آڈیو میں جاؤ گے سمپل وائس آور کرنا چاہتے ہو آڈیو میں جاؤ یہاں پہ یہ اپنا مائک ساتھ میں اٹیچ کرو کوئی بھی چیز کا مائک مطلب کوئی بھی مائک ہے وہ اٹیچ کرو آڈیو میں جاؤ نیچے ہی جو آڈیو ہے سمپل یہ بلیک جگہ پہ مارک کرو یہ والے آپشنز ہوں گے آڈیو میں جاؤ گے یہ وائس آور ہے وائس آور پہ جاؤ گے یہاں سے آپ جیسی ٹیپ کرو گے تو آپ کی وائس آور سٹارٹ ہو جائے گی آپ اپنے میچ کے ساتھ ساتھ کے حساب سے کچھ بھی بول سکتے ہو پہلے اپنی ویڈیوز کٹ کر کر رکھ لو اس کے اوبر وائس آور کرنا شروع کر دو بہت ایزی ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے اور باقی ایفیکٹس وگرہ جیسی جیسے آپ لوگ یوز کرو گے تو آپ لوگ کو ایفیکٹس وگرہ اس میں نظر آتے رہیں گے ملہ آپ لوگ کسی قسم کا بھی ایفیکٹس میں ڈال سکتے ہو یہ دیکھو یہ والا ایفیکٹس ہو گیا جی اور اس کے علاوہ بہت سارے ایفیکٹس ہیں تو آپ لوگ ایفیکٹس وگرہ ساتھ ساتھ ہاتھ مارو کہ آٹومیٹکلی تھوڑی بہت اور بھی سمجھ آ جائے گی اور جو چیز کی نہیں سمجھ آئے گی آپ لوگ مجھے بتا دے نا I'm here always for you guys تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے helpful رہی ہے تو یار گائز ایک لائک اور سبسکرائب اور سارے معاملات تیہ کر دو اور اپنی جانو مانو فیملی میں ایڈ ہو جو انشاءاللہ ہم لوگ ایک اور ویڈیو کے اندر جلدی ملیں گے تو تب تک کے لیے با با با